بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام آباد سید پروگرام کیپٹل ٹوڈے کے ساتھ حاضر خدمت ہے امید ہے آپ کا اختتام ہفتہ اچھا گزرا ہوگا ناظرین کئی خبریں ہیں جس کے اوپر آج ہم کوش کریں گے کہ ان کا جائزہ لیں تجزیہ ہو ان کے اوپر تفسرہ بھی ہو آٹے کے بوران کے حوالے سے جو اس وقت خبر ہے وہ اس اختتام ہفتہ کی غالباً سب سے زیادہ تشویشناک پریشان کن اور قابل غور خبر رہی ہے پھر ایک خبر آج ہم نے چھوٹی سی دیکھی اور میری تو خواہش ہے کہ شاید وہ غلطی ہو جس میں کہا گیا ہے کہ صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب آٹے کے حوالے سے اس وقت جو ایک بہرانی صورتحال ہے اس سے لاعلم نکلے تو اگر یہ خبر درست ہے تو صدر مملکت کو لاعلم رکھنے کے جو لوگ ذمہ دار ہیں ان سے بھی ہم یقیناً یہ سوال پوچھیں گے کہ صدر مملکت جو ہیں ان کو اتنا کیوں آپ نے بے خبر رکھاوا ہے کہ ان کو ملک میں آٹے کی بہرانی صورتحال کا پتہ ہی نہیں ہے اور سب سے بڑھ کے ہماری دعا ہے کہ شاید یہ خبری غلط ثابت ہو جائے تو سب سے زیادہ بہتر رہے گا اس کے علاوہ ہم بات کریں گے سندھ ہائی کورٹ میں ایک بڑا عجیب و غریب سا کیس ہے جو دائر کیا گیا ہے اور اس کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کے شہریوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے یہ پیٹیشنر کا کہنا ہے اور پیٹیشنر ہیں خواجہ اظہار الحسن صاحب جو کہ رہنما ہیں مرکزی ایم کیو ایم پاکستان کے اور قائد حضب اختلاف رہ چکے ہیں سندھ اسمبلی میں صوبائی وزیر بھی رہ چکے ہیں اور آج کل بھی رکن ہیں صوبائی اسمبلی کے خواجہ اظہار الحسن سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے اور یہ کیس انہوں نے کیوں دائر کیا ہے سندھ ہائی کورٹ میں بڑے سخت الفاظ لکھے ہوئے میرے پاس یہاں خواجہ صاحب موجود ہے ہمارے صاحب خواجہ اظہار الحسن صاحب ایک کیس آپ نے کیا ہے سندھ ہائی کورٹ میں اور جالی ڈومیسائل پر سرکاری ملازمت لینے والوں کی فیرست بھی پیشت کی گئی ہے کیا ہے یہ معاملہ جالی ڈومیسائل کیا ہوتا ہے اور کراچی میں جالی ڈومیسائل کا کیا دھندہ چل رہا ہے دیکھیں پورے پاکستان میں ڈومیسائل کی جہمیت دیکن سندھ میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اچھا تو مسئلہ یہ کہ ڈومیسائل یہاں جو بنتے ہیں جس کو آپ پرمننٹ ریزیڈنٹ سرٹیفکٹ چھیک ہے چار کسن کے ڈومیسائل ہوتے ہیں ایک جو بیرون ملک میں ہیں ایک جو بائی برت ہیں ایک جو مائیگریشن کر کے آئے ہیں اور ایک جو یہاں پر ریزیڈنٹیج یا نیشنلیٹی لیتے ہیں اب بائی برت اور مائیگریشن میں ہوتا یہ ہے کہ وہ جو ڈومیسائل ہے وہ یہاں پر پندرہ سو روپے میں دوہزار روپے میں پورے پاکستان سے بشمول انٹیریئر سن بوڑی بھی آکے کراچی حضراباد یا سرٹر میں وہ ڈومیسائل بنا لیتا ہے پندرہ سو سے دوہزار روپے کا ریٹ ہے اس کا یہ سرکاری فیس ہے یا یہ کچھ اور مملہ ہے سرکاری فیس دو سو روپے ہے اچھا ٹھیک ہے سرکاری فیس دو سو روپے یہ ایڈنٹ مافیا باہر بیٹھتے ہیں اور یہ جا کر آپ کا پورا فارم پھل کر کے اس کے ساتھ فیک دورمنٹ لگا کے آپ کو ڈومیسائل چار دن میں دے دیتے ہیں اچھا اب یہ ڈومیسائل جو ہے سندھ کے اندر اس کا اثر کیا ہے دیکھیں سندھ میں دو تقسیم ہیں ایک منٹ ایک منٹ صرف ایک منٹ میں آپ سے زمنی سوال کروں گا یہ جو ڈومیسائل ایجنٹ حضرات پندرہ سو سے دوہزار روپے لے کر چار روز میں بنا کر دے دیتے ہیں سائل کو یہ اصلی ہوتا ہے یا جالی ہوتا ہے جناب یہ بیسے تو پروسیجر کے لحاظ سے تو اصلی ہوتا ہے لیکن جو میں نے انکواری کنڈک کروائی ہے اگر وہ دوہزار روپ سے شروع ہو جائے تو ہزاروں کی زیادہ میں ڈومیسائل جالی نکل آئیں گے جو کہ پروسیجر کو وائلیٹ کر کے کھی جاتے ہیں کیونکہ کوئی ہماری ہم میکانیزم نہیں ہے چیک کرنے کا اور رائیٹ تو انفرمیشن ایکٹ کے تحت نہ پبلک کو ایکسس ہے کہ کونسا ڈومیسائل نوٹس سے لگاوہ جس سے اتراز داخل کریں چیک ہے سوٹانون یہ کہتا ہے کہ آپ ہر ڈاکیمنٹ کو پبلک کو ایکسس دیں تاکہ اگر کسی کا اتراز ہو تو وہ اس پہ اتراز کریں بلوجستان میں بہت سکی ہے دوہزار روپ سے صحیح کراچی کا باشندہ نہ کوئٹا کا ڈومیسائل بنا سکتا ہے نہ لارکانہ کا بنا سکتا ہے نہ بشاور کا بنا سکتا ہے لیکن ماشاءاللہ پورے پاکستان کے لوگ آ کر کراچی ادراباد اور سکر کا ڈومیسائل جو ہر داروں میں بنا لے اچھا ٹھیک ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہ سہولت جو پاکستان کے عوام کو حاصل ہے کراچی میں یہ سہولت ختم ہو جائے یہ چاہتے ہیں آپ میں یہ چاہتا ہوں کہ فانون کے مطابق جو لوکل رہائیسی ہیں انہی کا ڈومیسائل بننا چاہیے چاہے وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں کوئی بھی زبان بولتے ہوں خاجہ صاحب ہمارے ناظرین کی معلومات کے لیے بتائیے گا کہ ڈومیسائل کا ایلیجیبل ہوتا کون ہے ایلیجیبلیٹی کرائیٹیریہ کیا ہوتا ہے ڈومیسائل بنانے کا دیکھیں اس کے کوئی پانچ میجر ٹپس ہیں پہلی چیز تو وہ وہاں کا پیدائیشی ہو اس ڈسفک کا چیک ہے کیونکہ ڈسفک کمیشنر جو ہے وہ ماجسفیٹ ہوتا ہے ڈومیسائل ایشو کرنے کی آثورٹی چیک ہے دوسرا اگر وہ وہاں پیدا نہیں ہوا تو اس کے والدین ضرور وہاں پیدا ہوئے ہوں صحیح تیسرا وہ جس مدان میں رہتا ہے چاہے وہ قرائے کا ہے چاہے وہ اس کا اپنا اس کا ایویڈنس دینا ضروری ہے چوتھا یہ کہ اگر اس کی تعلیم یہاں کیے میٹسک اس نے یہاں سے کیا انٹر یہاں سے کیا تو وہ ڈاکرومنٹ بھی ویریفائی ہونے چاہے ٹھیک ہے اور آخری یہ ہے کہ جناس اس کو دو ویٹنس آ کر پروف کریں کہ ہمیں سے جانتے ہیں یہاں رہتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو ڈومیخائل دی جاتا ہے اور ڈپٹی کمیسٹر کی ذمہ داری ہے تمام ایویڈنس کو وہ ویریفائی کریں اچھا اب اس کے بعد جب ڈومیخائل بن گیا جی اگر کراچی سکر یا عزراباد کا بنا تو وہ کہلایا اربن ڈومیخائی اچھا ٹھیک ہے اور باقی سند ہو گیا روگل ڈومیخائی صحیح جس کو آپ کوٹا سسٹم کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ پی آر سی بن جاتی ہیں پی آر سی کو بھی ویریفائی نہیں کیا جاتا جب جالی ڈومیخائل بنائے تو پی آر سی یہ آران سے بن جاتی ہیں ٹھیک ہے اب پی آر سی ڈومیخائل کے بعد آپ کے بعد دو سہولیات ہوتی ہیں صحیح آپ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اگر پی آر سی فارم سی پہ بنائیں آپ سرکاری جوب لے سکتے ہیں جو فارم ڈی پہ ہے ٹھیک ہے اور قانون یہ کہتا ہے ایک تا پندرہ گریڈ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جسٹک اگر سینٹل میں رہتا ہے یا لڑکانہ میں رہتا ہے تو وہ وہیں کے پیدائشی ہو سینٹل کی اس کی تعلیم ہو سینٹل میں اس کا گھر ہو یعنی مقامی جو لوگ ہوتے ہیں ان کو سرکاری ملازمت میں ترجیح دی جاتی ہے ایک تا پندرہ کا حق ہوتا ہے مقامی لوگوں گا ٹھیک ہے اور سولہ سے انیس گریڈ یا بیس گریڈ جو پبلک سرویس کمیشن کے پرو ہوتے ہیں اس میں اربن اور رورل کورٹہ سکسٹی فورٹی کو اپلائی کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے بدقسمتی سے یہ ہے کہ جب میں کہیں اور کر رہنے والوں اور میں نے دومیس ہیل بھی یہاں کا بنا لیا پیار سے بھی یہاں کا بنا لیا تو میں پھر ایک تا پندرہ میں بھی الیجیبل ہوتا ہوں اور پبلک سرویس کمیشن میں بھی الیجیبل ہوتا ہوں صحیح اچھا خواجہ ازارالحسن صاحب آپ کی یہ جو پیٹیشن ہے اس کی خبر میں نے پڑی تھی اور اب سے کچھ دیر پہلے کمیشنر کراچی جناب افتخار شلوانی صاحب سے میں نے رابطہ کیا اور آپ کی جانب سے کی جانے والی اس پیٹیشن کی طرف ان کی توجہ دلائی اور ان سے کچھ سوالات پوچھے تو افتخار شلوانی صاحب نے پہلے تو آؤٹ رائٹ مجھے کہا کہ جی میں لا علم ہوں میری نالج میں نہیں ہے کہ کونسی پیٹیشن ہے اور کیا معاملہ ہے پھر میں نے جب اخباری خبر کا حوالہ دیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی دیکھئے معاملہ سب جوڈیس ہے اور کیونکہ میرے پاس سمری موجود نہیں ہے تو میں اس کے اوپر کومنٹ نہیں کر سکتا تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر میں آپ کو خبر بجوائے دیتا ہوں آپ دیکھ لیجئے اگر اس کی بنیاد پہ آپ دے سکے تو افتخار شلوانی صاحب کمیشنر کراچی جو ہیں وہ لائل میں سارے معاملے سے دیکھیں میری پیٹیشن میں کرا دیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ کمیشنر کراچی صاحب اس معاملے سے لائل میں اور اگر ایسا ہے تو یہ میرے لیے اور بدنصیبی کی خبر ہے کہ میرے شہر کا جو انتظامی سربراہ ہے وہ جالی دومت آئی کی اتنی بڑی پیٹیشن اور اس میں ہونے واری پیسٹرپ سے آگا نہیں ہے آجا یہ بہرحال یقینی طور پر ایک کنسرننگ ایشو ہے اس کے اوپر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ افتخار شلوانی صاحب سے پروگرام کے دوران رابطہ ہو جائے تو ان کا موقع اس کے اوپر لے لیا جائے خواجہ صاحب آپ کی موجودگی فائدہ اٹھاتے ہوئے اور اسٹوڈیو میں موجود اپنے سینئر مہمانوں کی اجازت سے میں ایک سوال اور پوچھنا چاہوں گا آپ سے آپ کی جماعت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو آج کل خبریں آ رہی ہیں کچھ انڈرسٹینڈنگ کے مسائل ہیں کیا پیشرفت ہے تازہ ترین ملاقات کے بعد کہاں کھڑا ہے آپ کا اتحاد پی ٹی آئی کے ساتھ دیکھیں اتحاد تو اپنی جبھا برطرار ہے لیکن اب ظاہر بول پی ٹی آئی کے کوٹ میں ہیں بہت ساری چیزوں کا میرا خیال ہے کم مہینے کے اندر ہی آؤٹپٹ آنا شروع جائے گا جو ہمارا شکوہ تھا کہ ہمارے تیرہ نکات میں سے کسی نکتے پر انیشیئٹ نہیں ہوا اب وہ اپیشیئٹ ہونے لگے گا جس میں قومی مسئلہ سب سے بڑا سپریم کورس میں ایک سو چالیس ایک انٹرپیٹیشن ہے اس میں اٹرنی جنرل پیش ہونے والے ہیں اور پی ٹی آئی جس سے پاکستان کا مسئلہ حل ہوگا پھر اس کے علاوہ کراچی کے ترفیاتی فن ہیں عدرباد یونیورسٹی ہے اور پھر سینسز کے بڑے ایشو ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر جل اور جل آپ کو خبروں کے ذریعے معلومات ہوگی ہم اس میٹنگ سے بظاہر کافی مطمئن ہوئے لیکن قادرینہ میں ہم بابر نہیں جا رہے اچھا یعنی آپ اس میٹنگ کی پروگریس سے آپ مطمئن ہیں اچھا دو حوالوں کا خبر میں ذکر اور بھی میں نے پڑھا کہ ایک تو یہ کہ آپ کے جو دفاتر بند ہیں ان کو کھلوانے کے سلسلے میں تحریک انصاف نے اظہار کیا ہے کہ وہ آپ کی مدد نہیں کر سکتے اسی طرح سے آپ کے کچھ لاپتہ لوگ ہیں ان کی بازیابی کے حوالے سے بھی انہوں نے معذوری کا اظہار کیا اس کی تصدیق یا تردید کر سکتے ہیں آپ لیکن معذوری اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ ہمارے وزارت داخلہ جو ہے وہ اس کے ذریعے انتظام تمام ادارے ہوتے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن ہاں یہ بھی ہمارا بہت بڑا ایشو ہے کہ ہمارے جو ساتھی میسنگ ہیں ان کا ہمارا بہت تردیعی بنیاد پر ڈیمانڈ ہے اور دفاتر جو ہمارے جنون دفاتر ہیں جو ہماری ملکیت ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حوالے ہو جائیں چھیک ہے بہت بہت شکریہ خواجہ اظہار الحسن صاحب ہمارے ساتھ آپ نے وقت دیا ناظرین اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما محترم جناب صدیق الفاروق صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما رکنے قومی اسیملی محترم جناب ناصر موسیٰ زائی صاحب جو کہ پارلیمانی سیکریٹری بھی ہیں اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کے آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ ہم خواجہ صاحب کی طرف گئے اور آپ نے ہمیں اجازت دی کہ ان کے ساتھ گفتگو کو ہم مکمل کر لیں سیدیق الفاروق صاحب مختصر آپ سے بات کو میں لے کے چلوں گا اور یہ جو ڈومیسائل والا معاملہ جس کے اوپر اس وقت یہ پیٹیشن سندھ آئی کورٹ میں گئی ہے اور کمیشنر صاحب تھوڑا سا لے دیے رہے ہیں اس کے اوپر تو یہ کیا ہے معاملہ یہ پریکٹس سندھ میں ہی ہوتی ہے یا پاکستان کے دیگر ازلہ میں بھی یہ مسئلہ اس طرح سے ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کوٹا سسٹم بہت پہلے تھا کچھ رورل وہ تو ایک ہسٹری ہے دومیسائل کے معاملات میں یہ والے شکایات وہ ہوا یہ کہ جس وقت پاکستان بنا تو آپ کو معلوم ہے کہ انڈیوائڈڈ انڈیا سے بہت بڑی تعداد میں مسلمان آئے اور وہاں جو شرع تھی تعلیم کی بہت زیادہ تھی اور جو لوگ آئے ہیں بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں تو ملازمتوں میں اور کاروبار میں کاروباری لوگ بھی آئے تو وہ لوگ چھا گئے صحیح اس وجہ سے جو رورل سندھ ہے اس میں بہت زیادہ محرومی پیدا ہوئی کیونکہ ان کو کہیں نوکری نہیں مل رہی تھی تعلیم ان کی تھی نہیں پھر اس میں بھٹو صاحب جب آئے ہیں تو انہوں نے پھر کیونکہ عوامی آدمی تھے لوگ ان سے ملے تو ایک کوٹا سسٹم ہو گیا کہ جو نوکریہ ہیں ان میں اتنے پرسنٹ رورل ہے اتنے پرسنٹ انیس سو چوتر سے غالباً بڑے جوا اور اس کے بعد خیر کوٹا سسٹم پر بڑی تنقید بھی ہوئی پھر اس کی وجہ سے سندھ میں جو ڈگریان لینے کا سلسلہ چلا انٹیریئر میں بلخصوص کراچی میں بھی وہ تعلیمی میار گر گیا اور ڈگریان جناب حروخت تو نہ شروع ہو گئی دیکھ کی طرح جیسے چاول سے دیکھ باٹھتے ہیں ایسے ڈگریان بٹی ہیں اور کچھ باقاعدہ ہماقت کی حد تک لوگوں کو ڈگریان دی گئی ہیں مثال کے طور پر میں جب ایچ بی ایف سی کا چیئرمن تھا تو میرے پاس ایک لڑکا آیا دو لو ایک کہنے لگا جی میں ایم اے اکنامکس ہوں اور کہاں ہو کہ جی میں نائب خاصد ہوں میں نے کہا ایرہ ایم اے اکنامکس بڑی بات ہے تو ایسا کرو کہ مجھے ایک درخواست لکھ دو درخواست نہیں لکھ سکا لیکن ایم اے اکنامکس بھی ہے ایم اے اکنامکس اسی طرح سے ایک افسر تھا بنا ہوا وہ پلیسمنٹ بیورو سے آیا وہ مجھے کہنے لگا جی ریکاوری میں کر رہا تھا کہ میں نے ریکاوری کرنی ہے تو آپ ذرا میرے ساتھ پولیس مجھے دو سپاہی دے دیں میں بڑی ریکاوری کروں گا میں نے کہا یہی بات مجھے ذرا لکھ کے دے دو کہ جی مجھے تو زیادہ اچھی انگریزی نہیں آتی میں نے کہا اردو میں لکھ دو وہ آیا ہی نہیں پھر اس کے بعد اور ایم اے کی ڈگری تو یہ جو صورتحال ہے اس کی اصلاح وہ ضروری ہے اور بلا شبہ شہری اور دہی جو بھی جیسے بھی ہے اس مسئلے کو اب ایڈریف ہونا چاہیے اصل میں ہونا تو چاہیے میرٹ پہ ہی لیکن چونکہ دہی آبادی بہت ہے تو اس میں تعلیم کا میعار بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور انہیں اکاموڈیٹ کرنے کے لیے اگر کوئی کوٹے کی بات ہوتا ہے تو ٹھیک ہے یہ جو ڈومی سائل یہ ڈومی سائل ان کا خیال ہے کہ اٹھارہ سو دو آزار میں جن کو ڈومی سائل کی اہمیت کا پتہ ہے دینے والوں کو بھی لینے والوں کو بھی یہ ہزار بارہ سو پندرہ سو اور دو ہزار میں نہیں ہوتا اس کے کافی پیسے ہوتے ہیں اور لیکن شرائط کی بھی ہے کہ دو آدمی آ کے تصدیق کر دیں آخری شرط آپ نے سنی کہ یہ یہی رہتا ہے تو ڈومی سائل بن جائے گا اس میں ایسی کیا بات ہے اس میں کچھ معقول شرائط ہو جائیں تو اچھی بات ہے ملکہ اس ایشو کو ایڈریس ہونا چاہیے ہونا چاہیے اس کی اہمیت ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میار تعلیم ٹھیک کریں ملازمتوں کے لئے ملازمتیں میرٹ پر دی جائیں یہ ابھی پیچھلے دنوں ابھی تو پی ٹی آئی کے رکن قومی سبلی نے کھڑے ہو کے کہا اور یہ اپنا سرائی کی بیلٹ سے تھے انہوں نے کہا جی یہ ریلوے میں ڈیر لاکھ روپے کی نوکری بھی کی ہے اور وہ جو ان کے وزیر صاحب ہیں ان سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں میں تو ریلوے کو آسمان پہ لے گیا ہوں لیکن وہ پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے جو ریلوے منسٹر ہیں وہ پی ٹی آئی کے رکن تو نہیں ہے نوکری تو بھی کی ہے نا میں اور بات کر رہا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ریلوے کو بڑا ٹھیک کر دیا ہے نوکریاں بک رہی ہیں حادثات ہو رہے ہیں میں نے نوکری کے بات ناصر موسیٰ ضعی صاحب گندم کے حوالے سے گفتو کا آغاز میں آپ سے کروں گا لیکن ایک مختصر وقفے کے بعد وقفے کے بعد خوش آمدید پاکستان تحریک انصاف کے رینوما رکن قومی اسمبلی محترم ناصر موسیٰ ضعی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر موسیٰ ضعی صاحب بات یہ ہے کہ پاکستان ایک ذریع ملک ہے اور ذریع ملک کے حیثیت سے گندم کی جو پیداوار ہے وہ پاکستان میں ایک بنیادی پروڈکٹ ہے ہماری اور اللہ کا بڑا کرم ہے اس ملک پر اور اس خطے کے اوپر کہ عام طور سے گندم کی پیداوار ہماری جو ضرورت ہے دومیسٹک اس سے زیادہ ہی رہتی ہے اس سال بھی یہی صورتحال تھی خبریں آئیں کہ گندم سرپلیس ہے ایکسپورٹ شروع ہو گئی اب جا کر اچانک یہ پتا چلتا ہے پچھلے دو ہفتوں کے دوران یہ انکشاف ہوا کہ جی گندم تو شورٹ ہو گئی ہے جبکہ ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ایکسپورٹ ہو چکی اور ایک غیر معلوم تعداد نامعلوم تعداد اس مگر لاوڈ بھی ہو چکی ہے گندم کی سوال آپ سے یہ ہے آپ حکومت وقت ہیں پارلیمانی سیکریٹری ہیں آپ آپ سے سوال یہ ہے کہ سر یہ آپ کی ووچ کے انڈر میں یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے شکریہ رضا صاحب میری خیال میں صدیق الفاروق صاحب خفا ہو جائیں گے نہیں شکریہ آپ بلکل فکر نہیں کر رہی ہیں کیونکہ اکثر ہم یہ کہتے ہیں نون لگ والی یہ الزام لگاتے ہیں کہ جو بھی ہے وہ ہم پہ الزام نون لگ والی کہتے ہیں کہ ہم یہ الزام دے رہا ہے بیسیکلی یہ بلکل مس منیجمنٹ اور لوکل ایڈمنسٹریشن اور جو دیپارٹمنٹ کی یہ کمزوری ہے کہ وہ اس کو وہ جج نہ کر سکے کہ جو شاٹے جا رہا تھا یا جو پہلے طرف سے پہلے تو آپ نے تسلیم کیا اس بات کو کہ مس منیجمنٹ ہوئی ہے بلکل میں اس کے ساتھ اگری ہو لیکن رضا صاحب یہ پہلی بار پاکستان میں نہیں ہوا ہے اگر صدیق الفاروق صاحب کو یاد ہو کہ نائنٹی دور میں جب نون لے کے گورنمنٹی نواز شریف صاحب اور خیبر پختنخواہ میں این پی کی گورنمنٹ تھی تو وہ اس ٹائم بھی یہ بہران آیا تھا اور یہ کسی گورنمنٹ کی یا کسی پلیننگ کی طرح نہیں ہوتی بلکہ اور یہاں پہ سرپلس گندم تھا تو دیفنیٹی وہ افغانستان بھی ایکسپورٹ ہو رہا تھا اور پنجاب سے جو ہمارے زیادہ تر آٹا جو ہے وہ پنجاب سے خیبر پختنخواہ رہا ہے اور پھر خیبر پختنخواہ سے افغانستان جا رہا ہے تو میری خیال میں جو خیبر پختنخواہ میں جو شارٹیج کی مینر وجہ ہے وہ تو یہ ہے کہ ہمارا جو لوگ ان والد تھے زیادہ منافع کے خاطر انہوں نے افغانستان کو کر دیا جو کراچی میں کون لوگ تھے سر یہ ہکومت کے کنٹرول سے بھار تھے نہیں نہیں ہکومت کے نہیں ہوتے ہیں یہ ہمارے جو نہیں ہکومت کا کنٹرول نہیں ہے ان لوگوں کے اوپر کیوں نہیں کنٹرول ہے لیکن بعض چیزیں جب ہو جاتی ہے لوگوں کو پتہ جلتا ہے کہ سمگلیم میں کون انوال ہے کیوں ہو رہا ہے جہاں پہ کریمنل ایکٹیوٹیز ہوتی ہے تو اس کے بعد پہ اداروں کو یا لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کراچی کا جو ایشو ہے وہ چونکہ یہاں پہ جو گوڈ ٹرانسپورٹس کے جو ہڑتال تھی اس وجہ سے ان کو گندم موقع پر وہ ٹائم پہ نہیں پہنچیں تو اس وجہ سے ہے لیکن میرے خیال میں یہ بالکل ہمیں ماننا چاہیے کہ یہ ہماری لوکل ایڈمنسٹریشن اور جو دپارمنٹ اس کی فود دپارمنٹ تھا اس نے صحیح طریقے سے کلکولیشن یا مینسٹری ہے آپ کی فود سیکیورٹی کے نام سے وہ ہے بالکل تو میرے خیال میں یہ ہے اس میں مسمانیجمنٹ اور یہ اس پہ نہیں ہونا چاہیے تو جو وزیر موصوف ہیں کیا ان سے جواب طلب کیا وزیر آزم نے کوئی سوال جواب ہوا ان سے میری خیال میں اگر نہیں ہوا تو ہونا چاہیے چونکہ یہ جو آٹا ہے وہ بیسیکلی غریب لوگوں سے اور زندگی کے جو جو لور طبقہ ہے ان سے ہوتا ہے اور میری خیال میں آج کل جس بدحالی کے ساتھ ویسے بھی پاکستان میں مہنگائی ہیں آٹا سر بائیس کروڑ پاکستانیوں اس طریقے سے غفلت برتنا میری خیال میں خسرو بختیار صاحب میری معلومات کے مطابق وزیر ہیں فوڈ سیکیورٹی کے اور خسرو بختیار صاحب اس تمام پروسس میں جو ایکسپورٹ کا پروسس تھا سرپلس قرار دیا جانے کا پروسس تھا ہر پروسس کے اندر ان کی انڈورسمنٹ یا ان کی ڈیسیشن میکنگ جو ہے وہ اس کا حصہ تھی اس کے علاوہ آپ کی جماعت کے ایک نیائی تھی محترم اور سینئر جہانگیر خان ترین کے نام کے ساتھ ہے کہ ان کو وزیراعظم نے یہ ٹاسک دیا ہے کہ آپ اس معاملے کو آہ ریزولف کروائیں ابھی جی ان کو ٹاسک دیا گیا میری خیال میں ہر چیز میں ہم جانگیر ترین کو انوال کرنا میری خیال میں ان کے ساتھ ہی زیادہ تھی ہے تو وزیراعظم نے کیا ہے بھائی ٹاسک میں نے نہیں دیا ٹاسک اس کو ابھی دیا جب کرایسیس شروع ہوا ہے تو اس کرایسیس کو ریزولف کرنے کے لئے ان کو ٹاسک دیا گیا لیکن اگر ہم یہ بلیم لگا دے کہ ان کو کریسیس پیدا کرنے میں ان کا رول ہے تو میری خیال میں یہ جنگیر ترین یہ تو یہ تو ایک معاملہ اس کو تو انویسٹیگیٹ ہونے کی ضرورت ہے لیکن انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے کہ یہ ہوا کیا اور کس وجہ سے ہوا جی ہمارے ساتھ اس وقت سینئر صحافی سبوخ سید صاحب موجود ہے سبوخ سید صاحب السلام علیکم سبوخ صحید صاحب آٹا تو چھوڑ دیا ہے آپ نے کھانا تو اب میرا خیال ہے چاولوں پہ گزار آئے آپ کے میں نے پوسٹ پڑی تھی اس میں آپ نے بڑا چاولوں کا ذکر کیا تھا کہ آپ کو تو بچپن سے ہی چاول پسند تھے تو اب کیا آٹے سے بلکل ہاتھ کھڑے کر لی ہے آپ نے بس رضا بھائی صورتحال تو ایسی ہے کہ اس حکومت میں تو ہمیں بڑی امیدیں دلائی تھی اور ہمیں کہا تھا کہ ملک میں نوکلیاں دے گی روزگار کے مسائل حل کرے گی اور آٹا جب انوارشی صاحب کی دور میں تھوڑا سا مہگا ہوا تھا تو مجھے یاد ہے امران خان صاحب نے پورے احتجاجی مظاہرہ کیا تھا اور یہ جتنے بھی اس وقت کابینہ کی نمائی چہہ رہے ہیں یہ سارے اسے احتجاج میں شریک تھے روٹیاں لے گئے تو آج صورتحال یہ بن چکی ہے کہ لوگ روٹی کے لکمے کو ترف رہے ہیں اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ کے پی کے میں نائید نان بائیوں نے اس وقت ہردال کی ہوئی ہے اچھا سبوخ آپ کیونکہ سینئر صحافی ہیں اور آپ کی بڑی گہری نگائیں ان تمام معاملات پر تھوڑا سا اگر ممکن ہو تو بتائیے کہ ہمارے ناظرین کو کہ یہ آٹے کا یہ سارا معاملہ ہوا کیا ہے اصل کہانی کیا ہے اس کے بیچے دیکھیں یہ تو کنٹرول کرنا حکومت کا کام ہے بنیائی طور پر کہ جو ایشوز ہیں ان کو ریزولف کرنے ہیں لوگوں کے ساتھ جو کی کمیٹمنٹ ہے دیکھیں گے تھے ایک بنیادی چیزیں ہیں کہ روٹی مطلب آٹا اور یہ ٹیماتر یہ لیکن صورتحال آپ کو رضا بھائی نظر آتی ہے کہ آج جب صدر صاحب سے پوچھا کہ ہم ملک میں آٹے کا بہران ہے تو ان کا آگے سے یہ فرمانا تھا اچھا مجھے تو نہیں معلوم ہاں مجھے پتا ہونا چاہیے اور ٹیماتروں کا جو اشو تھا وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ کہلنے کے نہیں ٹیماتر ستنہ اٹھے کلو میں رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ایک طرف یہ لوگ تو لوگوں کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری نہیں کر پا رہے اور دوسرا ہے کہ لوگوں کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ صدر مملکہ دکان سے پانچ کلو آٹا خرید کے لاتے ہوں گے تو ان کو ریٹ پتا ہوں گے آٹے کے دیکھیں رضا بھائی مجھے تو نہیں پتا کہ صدر صاحب آٹا خریدتے ہیں لیکن یہ صدر صاحب مجھے وہ باتیں کرتے ہیں وہ نظر آئے تھے کدشتہ 12-13 سال سے چینے کے ریٹ بتایا کرتے تھے تو لازمی یہ خریدتے ہوں گے تو ان کو آٹے چینے کے ریٹ پتا ہوں گے لیکن آج ہی جب پاکستان کی صدر بن چکے تو ان کو آٹے اور چینے کے ریٹ ختم ہو جو نہیں پتا چاہ رہا اپنے صورتحال میں تو بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ اصل میں ایک سنگین مزار کر رہے ہیں پاکستان کے اوام کے ساتھ اپنے اپورٹروں کے ساتھ اور کسی مجھے دلا کے لائے تھے تو آج سارا لگ رہا ہے پاکستانی عوام جو ہیں وہ اپنے سٹیٹ کے ساتھ ڈس کنیکٹ ہو رہے ہیں ان کے اندر جو فاصلیں وہ بڑھ رہے ہیں اور لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ نہ ان کو عدالتی انصاف دے سکتی ہیں نہ تھانے کے اندر کوئی انصاف ملتا ہے اور نہ ہی یہ حکومت ان کی جو نمائم کی ہے وہ کرنے کی اہلیت رکھتی ہے تو یہ جب ساری صورتحالوں کے تو مجھے بتائیں کہ یہ کل مزاق نہیں ہے یہ ایک ریاست ہے پاکستان کی عوام ہیں پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے آپ بڑے بڑے ستیادے کرتے ہیں آپ تقریروں کی ذریعے لوگوں کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں تو بھوٹے پیٹ لوگ مطمئن نہیں ہو سکتے آپ کا بنیادی کام تھا کہ آپ سسٹم کو بہتر میں آتے ہیں انفرسٹیکٹر کو بہتر کرتے ہیں ڈیٹ سالوں میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں ہم ان لوگوں میں شمار ہوتے تھے جو اس حکومت کی آنے کے بعد سبوک کتا کلامی کی معذرت آپ نے کہا کچھ بھی نہیں یہ تھوڑی چیزیدتی والی بات ہے بہرحال کافی انیشیٹیوز ہیں خان صاحب ہر تیسرے چوتھے ہفتے کسی نئے پروجیکٹ کا کسی نئے پروگرام کا افتتا کرتے ہیں احساس پروگرام ہے جس کا کافی چرچہ ہوتا ہے اور اس کی سانیہ نشتر صاحب لاغ اس پر کافی کام کر رہی ہیں احساس پروگرام کر رہے ہیں احساس پروگرام کر رہے ہیں نائن کی رہا حقین اسمبلی کے اندر ہے یہ دیکھیں میں رضا بھئی آپ کو سچی بات پتا ہوں کہ جن کو جو پون آتے ہیں ہم ٹیکسیوں میں سپر کرتے ہیں گاڑیوں میں سپر کرتے ہیں آپ سوچیں جب سے لوگ چند باتیں کرنے بعد ان کی دلجوں میں بن جاتے ہیں یہ جاتی باتی بہت سریعت آتا ہے اور لوگ اصل میں یہ جو انیشیٹیو دے رہے ہیں ان انیشیٹیو کا آگام کو کیا پایدہ موسیقی باتوں کے بارے میں اسے بڑا خوبصورت دیکھا تھا کہ وہ ایشیا کے ذنین تین خواتی میں شمار ہوتی تھی لیکن اگر لوگ بھوک ہیں تو جہانت کا کیا پایدہ وہ پروجیٹس کا کیا پایدہ کہ اگر آپ بہت بڑے پروجیٹس کا اعلان کرتے ہیں اب زیراعظم آسفرزانہ سیتہ کٹھتے ہیں کرپشن کے خلاف مہم چراتے ہیں لیکن روکوں سے روکی غائب ہے لوگوں کو کھانے کیلئے صبح ان کے بچوں کو گیس نہیں ملتی اور وہ دوکھے پیٹ اپنے سکولوں کالجوں میں جاتے ہیں اگر ان کو چاہ کے دیں چاہ کیلئے چھینے وہ اثر نہیں ہے تو اس سارے پروجیٹس کا مجھے بتائیں کیا فائدہ ہے یہ وہ زیراعظم نے جو ہمیں بتایا کر دے تھے کہ ملک کے اندری جنگلہ بس ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے سرکوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے مجھے بتائیں جب ان سرکوں کا کوئی فائدہ نہیں تو اس پروجیٹس کی کیا فائدہ ہے تو مجھے یہ ہے کہ بنیادی طور پر بنیادی جو حق ہے کہ لوگوں کم اس کم خاندینی کی اجازت دو ان کو کم اس کم روٹی اور کپڑا یہ کم اس کم فراہم کرو یہ ساری پر آپ نے چھین لی ہیں بیس لاکھ سے زیادہ لوگ آپ لوگوں کے روزگار چھین چکے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ہم ایک کرون لوگیں دیں گے اور پاکستان سے بیس لاکھ لوگوں کو آپ نے روزگار تو دل کو فارق کر دیا ہے اور ابھی آپ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی لوگ لیے نہیں ہیں تو خدا جیے یہ سارا کام میں کافی آپ کی باتیں پرٹیننٹ ہیں ساتھ رہیے کہ ہمارے صدیق الفاروق صاحب سے میں کومنٹ لینا چاہوں گا اس کے پر صدیق الفاروق صاحب حکمران کی خوبصورتی حکمران کی امانداری حکمران کی ذہانت حکمران کی اقوام عالم عزت یہ تمام چیزیں کسی کام کی نہیں ہیں اگر اس کے نیچے عوام بدحال ہیں اگر اس کے نیچے عوام بیزار ہیں کیا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے یہ آپ کی بات سو فیصد درست ہے لیکن جس ریاست میں کہا جا رہا ہو کہ ہم ریاست مدینہ بنا رہے ہیں اس کا صدر مملکت مثال سیدنا عمر فاروق کی دیں کہ اگر فراد کے کنارے کتہ بھوکا مرے گا تو میں ڈرتا ہوں کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا تو اس ریاست مدینہ جو بننے والی بات کر رہے ہیں اس کا صدر مملکت مجھے آٹے کا پتہ نہیں ہے اس سے زیادہ ناہلی اور عوامی معاملات سے لا تعلق ہی اور کیا ہو سکتی ہے نمبر ایک نمبر دو میرے بھائی ناصر موسیٰ ضعی صاحب نے فرمایا وہ نائنٹی میں بوران نہیں تھا وہ بوران تھا نائنٹی سکس کے انڈ میں ستانوے جی اور میں اس وقت چونکہ سترہ سترہ فروری کو پریس سیکری ٹو پرائم منسٹر اپوائنٹ ہو گیا تھا یہ بوران بڑا تھا کیر ٹیکر گورنمنٹ فروری میں الیکشن ہوئے تھے جی اور سترہ فروری کو نواز شریف صاحب نے حلف اٹھایا تھا اس کو ہم نے خدا کے فضل کرم سے بہت جلد حل کر دیا تھا اور اس میں میرا ایک کردار تھا مجھے میرے پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ اس میں ذرا آپ تو میں نے میڈیا کے ذریعے اور سارا وہ اللہ کا فضل ہے پھر وہ جلدی حل ہو گیا دوسری بات یہ ہے کہ یہی گندم میں نے خود بہاول پور اور اس علاقے سے مئی جون میں گیارہ سو روپے من خرید پھر یہ بارہ سو ہوئی پھر ایک دم دو سو یا ڈیڑھ سو روپے بڑی پھر تیرہ ساڑھے تیرہ سو روپے من ہوئی یہ حکومت کہاں تھی جب گیارہ سو روپے من سرکاری قیمت ساڑھے تیرہ سو اور کسان جو ہے اتھے گیارہ سو روپے بیچ رہا تھا یہ کوئی ایسی بات اچھا دوسری بات جو اب الزام لگا رہے ہیں کہ جی زخیرہ اندوز میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے من احتکر من احتکر تعامن اربعین یومن فقد بریم من اللہ وبری اللہ جس کسی نے کھانے پینے کی چیز تعام جی اس نیت سے زخیرہ کی اور اس پر چالیس دن گزر گئے کہ مہنگی ہوگی تو بیچوں گا اور عوام مشکلات میں منافع خوری منافع خوری کے لیے زخیرہ کیا اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور اللہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی گویا ایمان سے ہی فارغ ہوگی ہے بہت سخت بات ہے بہت سخت بات ہے اب اس کے بعد آتا ہے جی کہ اچھے جی سمگلنگ بھائی اس وقت بارڈر پر کون ہے جسے سمگلنگ روکنی چاہیے میں تو نہیں ہوں آپ بھی نہیں نہ آپ جو بھی ہے میں موٹی بات ہے حکومت ہے حکومت کے ادارے ہیں بھائی کیسے سمگلنگ ہو رہی ہے روکو اور نہیں روکتے ہو تو پھر آپ ذبہ دار اس کے علاوہ میں یہ ارز کروں گا جو بات ناصر موسیٰ زی صاحب نے کہی ہے یہ ناہلی ہے جس بھی سطح ہے یہ ان کی کشحادت دلی ہے کہ انہوں نے حکومت کا حصہ ہونے کے باوجود اس بات کو تسلیم کیا کہ متعلقہ اداروں کی ناہلی ہے یہ جب تک پالیسیاں نہیں بنے گی جب تک حکمران عوام کے مسائل سے براہ راست آگاہ ہونے کی کوشش نہیں کریں گے میں نے آپ کو بتایا کہ میں ایک ادارے کا سربراہ تھا مسائل آنکھوں سے اوجلتے میں نے کھلی کچھریاں لگائیں دو مہینے میں مجھے اس ادارے کا ہر مسئلہ پتا چل گیا پھر میں نے حل کیا تو جو حکمران اتنے بڑے بڑے وعدہ کر کے آتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مسائل معلوم کریں یہ لنگر خانے اور اس سے آپ اس ملک کی ایک فیصد آبادی کو بھی نہیں فائدہ پہنچا سکتے اصل تو بات یہ آٹا مہنگا ہوا نا بائیس کروڑ کے بائیس کروڑ عوام جو ہے پریشان ہے اسی طرح سے ڈیگر چیزوں کی پیٹرل ہے دوسرے ان کی مہنگائی سب ہم اب ایک مطالبہ ہے کہ بھائی اگر آپ کچھ بھی نہ کرو صرف نواز شریف دور نے نواز شریف اور اس کی ٹیم نے مسنوعی طور پر جو چینی پینتالیس سے پچاس روپے کلو رکھی تھی جو آٹا جو ہے وہ چالیس پینتالیس روپے کلو تھا جو دالوں کا ریٹ تھا جو پیٹرل پینسٹھ روپے لٹر مل رہا تھا جو بجلی کا نرخات روپے یونٹ تھی کیس کا نرخ جو تھا یار آپ بھی مسنوعی طور پر وہی قیمتیں لے آؤ میں آپ کا شکر گزار ہوں صحیح ہے سبوخ صحیح صاحب ساتھ ہیں ہمارے جی جی سبوخ صحیح صاحب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ محترم صدر مملکہ جناب آریف علوی صاحب نے اپنی گردن دے دی ہے اس معاملے میں ان کا لینا جانا تو کچھ بھی نہیں ہے تو خضروب اختیار صاحب کا کیس تھا ان کی منسٹری کا معاملہ تھا اور ساری جو ہیٹ ہے وہ چلی گئے آریف علوی صاحب کی طرف موسیقی جی وقفہ کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید پاکستان تحریک انصاف کے رہنوما رکن قومی اسیملی ناصر موسیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پالیمانی سیکٹری بھی ہیں اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کے ناصر موسیقی صاحب اب کیا صورتحال ہے اگلے کتنے دنوں میں گندم کا بوران آٹے کا بوران ختم ہو جائے گا کتنا ٹائم فریم دیا جا سکتا ہے نہیں انشاءاللہ ایک دو دن میں یہ سچویشن روٹین میں آ جائے گی چونکہ یہ لوکل ایڈمنسٹریشن اور جس طرح سے میس منیجمنٹ ہوئی تھی انشاءاللہ ابھی جس طرح سے ایک اخبار کی خبر ابھی میری نظر سے گزری ہے کہ اب جو ہے وہ چینی کا بوران تیار کھڑاوا ہے آگے سامنے نہیں انشاءاللہ اس طرح نہیں ہوگا یہ ویسے لوگ افائے پیلاتے ہیں جو ایک چیز مہنگے ہو جاتی ہے تو اپوزیشن یا جو دو مختلف لوگ ہوتے ہیں مارکیٹ میں بیٹے لوگ ہوتے ہیں اسی یہ افائے پیلاتی ہے اور پھر یہی لوگ جو زخیران دوز لوگ ہوتے ہیں اور جو غلط منافع خور ہوتے ہیں وہ پھر اپنا کام کرواتے ہیں اور وہ خود بخود ایک مصنوعی بہران آ جاتا ہے میری خیال میں جو آٹے کا جو ہے وہ یہ بھی ایک آٹیفیشل بہران تھا اے سچ اے تو مینمیڈ ڈیزاسٹر اس میں کوئی شک نہیں ہے اے سچ کوئی خاص وہ نہیں ہے لیکن چونکہ لوگوں نے ایک سنی سنائی باتوں پر وہ اس طرح ہو گیا کہ جن کے پاس جہاں پہ آٹا تھا جہاں پہ گندم تھا اپنی جگہ پہ رکوا دی اور اپنی زیادہ منافع کے خاطر اس سے یہ بہران ہو گیا جس طریقے سے صدی اللہ علیہ وسلم فاروق صاحب نے کہا کہ ان چیزوں کا نہ ہمیں اسلام میں کوئی گنجائش ہے اور نہ ہمارے سوسائٹی میں اور نہ بھی ایک انسانیت اور ہیمینٹی کہ ہم اپنی منافع کے خاطر کسی دوسری کے لیے وہ چیز جو کہ میرے خیال میں ایک بیسک نیڈ ہے روٹی بہت بیسک نیڈ ہے اگر دوسری چیزوں میں آپ اپنے منافع رکھے تو میرے خیال میں وہ چلو وہ کچھ نہ کچھ گنجائش ہو سکتی ہے لیکن ایسی چیزوں میں یہ غربت سے نکیر سے نیچے والے لوگوں کے بھی یوز ہے اور آپ ان کو توڑا سا اپنے منافع کے خاطر اس کو کریں میرے خیال میں یہ ہر جگہ پہ کنڈم کرنا چاہیے لیکن سب سے زیادہ جس طریقے سے پھر میں کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب بساتے خود ایک ہونسٹ اور ٹرسٹ کرنے والا بندہ ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے منسٹروں پر اپنے جن کو رسپونسیبیلٹی وہ دیتے ہیں ان پر چک رکھے اور خاص کر ان چیزوں پر جو عوام کی جو بیسک نیڈز ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ جو بجلی ہے گیس ہے جو آئل ہے یا جو فوڈ کی دوسرے اور پروڈکٹس ہیں صحت اعمہ کا جو روٹین کی یوز ہے جو بیسک نیڈز ہیں ان کو خود ڈیل کرنا چاہیے چاہے منسٹر ہو جو بھی ہے اور اس میں جو بھی غلطی ان سے برتے میرے خال میں اس کو ٹیک ٹاک ان کو سزا دینے چاہیے چونکہ اس میں کسی قسم کے کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے ابھی کیوں ہو رہا ہے صاحب یہ ابھی جو آپ باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ خان صاحب کی جو حکمرانی ہے وہ بڑی ڈھلی ڈھلی چل رہی ہے نہیں نہیں بیسکلی اس میں یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جنگ کی کوئلیشن گورنمنٹ ہے تو ڈیفرینٹلی شاید وہ لوگ حضر و بختیار تو کوئلیشن یہ نہیں حضر و بختیار تو آپ کی بات نہیں نہیں دوسری ہو اس کر رہا ہے شاید وہ اتنا زیادہ اس میں انٹرسٹ نہ لے رہا ہوں شیخ رشید کے معاملے میں تو میں انٹرسٹ نہ لے رہا ہوں لے کہ میری خال میں ہوئی چاہیے اور یہ بھی ہونے چاہیے کہ جو بیسک نیرز والی چیزیں ہیں اس کو سبسیڈائز بھی کر دینا چاہیے چونکہ ہمارے جو مہنگائی کے جو شرع میری خال میں جو ہماری انکم ہے عوام کے جو لوگوں کی انکم ہے اس کو کمپیر کے اس کے مہنگائی سے تو میری خال میں زیادہ ہے ہاں جو بیسک چیزیں ہیں خان صاحب کو پارٹی کو چاہیے کہ وہ لانگ ترم شارٹرم پالیسی بنائے جو شارٹرم جہاں پہ ایک بیسک چیزیں ہیں جو گی ہے دال ہے آٹا ہے ان کو بالکل سبسیڈائز کر دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو ریلیف ملے اور ہاں باقی جو چیزیں ہیں جو کہ جس کو ہم سبسیڈائز تو آپ کو آئی ایم ایف کچھ نہیں کرنے دے رہا نہیں یہ ضرور نہیں کہ ہم ہر بات آئی ایم ایف کے مانے ملسکی اور فائننس آپ نے آئی ایم ایف کو ٹھیکے پر دیکھ دیئے ان کی جو انکم ہے جو ان سورس آف انکم ہے جو ان کی منتلی انکم ہے اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہے یہ تو نہیں کہ ہم جو وہ پالیسی بنائے جو کہ یورپ میں اور دوسری جگہ پہ بیٹھ کے کہ آپ ٹیکس بھی دے اور یہ بھی دو اور ہم اپنے لوگوں کو جو وہاں پہ ہم دیکھیں کہ ان کی انکم ریونیو کتنی ہے تو میری خال میں جو بیسک چیزیں ہیں جو جس سے ڈے ٹو ڈے زندگی چلتی ہیں ان کو سبسڈائز کر دینا چاہیے باقی جو مہنگے کارے ہیں بنگلے ہیں جو ٹیکس ہیں جو دوسری چیزیں ہیں بے شک اس پہ ٹیکس بھی لگنا چاہیے اور اس کو بھنگا بھی کر دینا چاہیے تاکہ ایک بیلنس ہو لیکن یہ نہ ہو کہ ہم ان چیزوں پر بھی ٹیکس سیم ٹیکس لگا دے جس کی وجہ سے ہمارے جو غریب کی زندگی وہ میرے خال میں مشکل سے مشکل جا رہی ہے صدیق الفارو صاحب بڑی مناسب اور بڑی بیلنس گفتگو کر رہے ہیں ناصر موسیٰ ضعی صاحب ان کی حکومت ان کے ان تجاویز کو ایمپلیمنٹ کیوں نہیں کر پا رہی ہے دیکھئے ناصر موسیٰ ضعی صاحب جیسے لوگ بہت تھوڑے ہیں پی ٹی آئی میں جو اپنی کمزوری کا اطراف کرتے ہیں اور اچھی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے نہ ہونا چاہیے لیکن جس طرح ان کا یہ خیال ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اشیاء خوراک سب سے زیادہ تو آئی ایم ایف کی کنڈیشنالیٹیز پر ابھی جو پھر گیس مہنگی کر رہے ہیں یہ انہی کی تو شرائط ہیں جب آپ ان سے یعنی ان تالیس سوہ تین سال میں آپ نے چھے بلین ڈالر لینے ہیں اور حالت یہ ہے کہ آپ سارے ملک میں ابھی کوئی وقت نہیں ہے یہاں اٹھتا لیں اور تیز ہوں گی لوگ سٹکوں پر آئیں گے یہ تو بہت سے ملکوں میں جہاں آئی ایم ایف گیا ہے آئی ایم ایف رائٹس ان کو کہتے ہیں کہ ان کی شرائط کی وجہ سے لوگ باہر نکل آئے ہیں مطلب ہے حکومت نے طاقت استعمال کی قتل و غارتگری ہوئی جھگڑے ہوئے ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان اس طرح کی صورتی آر اس کو درپیش نہ ہو دامنے وقت میں گنجائش ختم ہونے کے باعث گفتوں کے سلسلے کو مہین پر مکمل کرنا ہوگا کل انشاءاللہ اکنیم حضور کے ساتھ آپ کی خدمت مدبارہ حاضر ہوں گے امانہ نگرامی کا بہت شکریہ اپنا بہت خیال رکھئے گا جی پاکستان کیلئے موسیقی